جناب خالد ندیم شانی دوستو آج ایک تاں مشاہرہ ہوں بندی خوشی بھی گورنمنٹ کالیج عیسیٰ خیل اپنا روجہ سالانہ مشاہرہ کروینی پہی اور نو جی خوشی ہے کہ میرے انتہائی محترم دوست سردار شانواز خان مشہوری سردار حفیظ خان لغاری اور ملک محمود محے صاحب آج اتھاں تشریف گھنائیں اسغر گرمانی تشریف گھنائیں مخمور کلندری تشریف گھنائیں میں چاہ ساں کے تسائنہ دا استقبال لیوے کرو جی میں کرن دا حق کے جی میں عیسیٰ خیل محبتان رہنا ہوندائیں سارے انہواستے تاڑیاں مارا توارے آمن دا شکریہ تسائنہ عزت لیتی ہے تسائنہ مانودہ ہے میرا عیسیٰ خیل ہمیشہ نظرانداز تھے اساں پاکستان دے اٹھتر سال بڑی محرومی دے گزاریں اتنا آج بھی پیمن دا افصاف پانی مجسر کوئی نہیں تھا آج بھی ساڑے گرد و نواہ دے لوگ بڑے دوروں دوروں مٹھا پانی بول کے پینیں بڑے دوروں دوروں پانی لب کے آنے عیسیٰ خیل کالج دے پروفیسران اور پرنسیپل صاحب مبارک باد دے مستحق کہ اینا نہ صرف اے کے علم و عدب واسطے بلکہ کالج دے پورے ماحول کو اتنا شاندار کر رہیتا ہے کہ ہون جتاں اٹھانوے پرسنٹ بچے عیسیٰ خیل تو بار ون کے پڑھ دیان ہون صرف ڈو پرسنٹ بچے اگر بار ونن تا ونن اٹھانوے پرسنٹ بچے اسے کالج دے چاہا کے تعلیم حاصل کرنے میرا اپنا بیٹا دو سال تو اسے تعلیم حاصل کرنے پہ اور میں بڑے فقر نا لوکوں کو دسینہ کہ عیسیٰ خیل کالج دے میرے بچے کو جڑے استاد مجھ سے رہن وہ پاکستان دے کہیں کونے تو مجھ سے رہنے میں تھوڑے تو گزارش کرتا کہ اپنا کالج دے این دے معاونت اصان کرنی ہے سادے بال اگر اتنا حاصل شعور گھنسن سادہ علاقہ سمر سی تو سا جتنہ جتنہ بھی گال کیتی کرو اپنے اس کالج دے گال ضرور کیتی کرو اپنے بالان دے مستقبل واسطے ضروری ہے کہ داخلے ہوئے تھائیں کرن تاکہ جتنی میناتنے پڑھویں دے پہن ان دا پھل ساکو نصیب تھی بے تو سا انہوں ساتھ دا واسطے ایک برپور تعلی مارو کچھ شیر جیرے دوست گھلان کریں دے کھلو تے نونا دینا پردہ اٹھنا نہیں پہلی سے پردہ اٹھنا نہیں پہلی سے لاش نکلے گی بس حویلی سے بات کسمت کی چھیڑ رکھی ہے ایک ہتھیلی نے ایک ہتھیلی تے اے اچھو تو وہاں خدا ہوگا اے اچھو تو وہاں خدا ہوگا دور رہنا پڑی حویلی تے اے اچھو تو وہاں خدا ہوگا دور رہنا پڑی حویلی تے کیوں مجھے دیکھ کر وہ ہتی ہے پوچھنا تو ذرا سہیلی تے کیوں مجھے دیکھ کر وہ ہتی ہے پوچھنا تو ذرا سہیلی سے تیری خوشبو نے ڈس لیا ہے مجھے تیری خوشبو نے ڈس لیا ہے مجھے اچھ دہے نے کہا چمبھیلی سے اچھ دہے نے کہا چمبھیلی سے کیا خرید کر تجھے لائے ہوں کسی دل بری کے مکان سے کیا خرید کر تجھے لائے ہوں کسی دل بری کے مکان سے مجھے چھوڑنے کی نہ بات کر تجھے مار تم گا میں جانتے بھلا بھڑ کے چھتوں سے کس طرح تجھے شہد ملتا وفاؤں کا تجھے موتیوں کی تلاش تھی کسی کوئلے کی دکان تھے بے سبب کہہ کہا اچھالا ہے بے سبب کہہ کہا اچھالا ہے یہ اداسی کا حل نکالا ہے بے سبب کہہ کہا اچھالا ہے یہ اداسی کا حل نکالا ہے بھوک دونوں کو مار ڈالے گی بھوک دونوں کو مار ڈالے گی درمیان آخری نوالا ہے مجھ کو وحشت پڑھائی جاتی تھی مجھ کو وحشت پڑھائی جاتی تھی میں نے استاد مار ڈالا ہے مجھ کو وحشت پڑھائی جاتی تھی میں نے استاد مار ڈالا ہے میں اسے یوں سنبھالے پھرتا ہوں وہ ہتھیلی کا جیسے چھلا ہے میں اسے یوں سنبھالے پھرتا ہوں وہ ہتھیلی کا جیسے چھلا ہے اور کچھ شیر اور دیکھئے گا جو عبر گھیر کے لایا تو میں اکیلا تھا اس غزل کی ردیف آپ میرے ساتھ مل کر سارے پڑھیں گے جو عبر گھیر کے لایا تو میں اکیلا تھا تمہارا ہجر منایا تمہارے لمس کی خوشبو فریب نکلی ہے تمہارے لمس کی خوشبو فریب نکلی ہے بدن نے ہشر اٹھایا تو میں اکیلا تھا یہ میری اپنی دعائیں جنہوں نے رد ہو کر گلے سے مجھ کو لگایا تو میں اکیلا تھا دیارے خواب تھا تم تھے تمام دنیا تھی دیارے خواب تھا تم تھے تمام دنیا تھی کسی نے آکے جگایا تو میں اکیلا تھا کوئی حسینی نہ نکلا میرے رفیقوں میں دیا بجھا کے جلایا تو میں اکیلا تھا کوئی حسینی نہ نکلا میرے رفیقوں میں دیا بجھا کے جلایا تو میں اکیلا تھا تمہارا ہاتھ نہیں تھا وہ موجے گریہ تھی میری سمجھ میں جب آیا تو میں اکیلا تھا شیر دیکھئے گا کہاں سے آئی تھی آخر تیری طلب مجھ میں مجھے خدا نے بنایا تو میں اکیلا تھا ابھی تو دوست دیوں کی مثال تھے خالد ابھی تو دوست دیوں کی مثال تھے خالد ہوا نے شور مچایا تو میں اکیلا تھا خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے ہم نہ مجنوع ہیں نہ فرہات کے کچھ لگتے ہیں ہم نہ مجنوع ہیں نہ فرہات کے کچھ لگتے ہیں ہم کسی دش تماشے میں نہیں آئیں گے مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی درد اتنے ہے خلاتے میں نہیں آئیں گے اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ جارو اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ جارو ہم کسی اور دلاتے میں نہیں آئیں گے جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے میکو کل تیرا پیغام ملے میکو کل تیرا پیغام ملے ساڑے پیار دی دشمن دنیا ہے جو نس جلوئی دھرتی توں اصا پیار دی وکری نگری دی بنیاد رکوں آباد کروں پیغام کو سنڈ دنگ را گئیا سیر اپنا نب کے با گئیا جیڑا تیرا میڈا رشتہ ہے ایکو پیار سمجھ میں بھولوے چم جیڑا تیرا میڈا رشتہ ہے ایکو پیار سمجھ میں بھولوے چم میں پیودی پک کو رولا چا سیر ویران دانے بڑاوا چا میں مادہ کھیر بھولاوا چا تیرے باج مرا انکار تا نہیں گھروں نہ سمجھنا کوئی پیار تا نہیں آخر تے سرائی کی نظم ہور تے اجازت مغمور کلندری کو سنتا آسکر گرمانی کو سنتا اور میں خصوصی گزارش کرے تھا سادے وسیب دا بوں ودا ناہن بوں ودا مانن محمود محی صاحب تو کہ میرے تو بعد ہو آکے تھوڑے نالچان گلنوی کرے سن شیئر کرے سن کہ وہ پہلی دفعہ ساری دھرتی تے آئین تے اے گفتگو کرنن تا پرندے ٹھہر کر سنتے ہیں خوش بھول اپنی کبائیں کتر کر دیکھتے ہیں اور جب یہ بولیں گے آپ کو یقین آئے گا کہ میں نے سچ کہا ہے جب یہ شخص بولتا ہے تو آپ کی سماعتوں کو اپنے لفظوں کی جال میں فسا لے گا اتنا خوبصورت بولتا ہے کہ میں ہمیشہ ہاتھ باندھ کر کڑا رہتا ہوں اس شخص کے تام میں دیں آخر تے ایک سرائی کی نظم تے اجازت کہ اے وی کوئی گالے مٹھا تے کو تیرے بارے ہن میں کی میں دساں اے وی کوئی گالے مٹھا تے کو تیرے بارے ہن میں کی میں دساں اچھا پہلے یہ تا دس چا تین کملی دا دل رکھنا ہے یا میں تینو سچ سچ دساں اچھا ہن ناراض تا نہ ہو اچھا ہن ناراض تا نہ ہو اچھا میں نہیں دیکھتا سیون اچھا توں ہن سن دی آوت رات اندھاری دے وے جے کر بیوہ بالو رات اندھاری دے وے جے کر بیوہ بالو یک دم جیڑا چانن تین دے ہوا توں ہے تس تو مردے پکڑو نو کو یان سنبھالے ان دے مو اچ کترہ کترہ زندگی دا ٹپکاوے چا تس تو مردہ پکڑو میان رب سنے دی زات جیڑی یان بچائے کترہ کترہ زندگی توں ہے بھلے شادے دوڑے دا میں چوتھا مطرہ پہلے تریے مطرے توں ہے اچھا ہن بات رو دی کیوں ہے سن نہیں سکتی پوچھ دی کیوں ہے خالد ندیم شانی سنیدیم شانیدیم 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 شانیدی